ہائی سکیوٹی نمبر پلیٹس ہیں جس پہ ہم نے لیزر کے دوارہ ایک نمبر لکھا جاتا ہے اگر وہ گاڑی چوری ہو جائے یا گاڑی کو کچھ ہو جائے تو اس نمبر سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون سی گاڑی ہے کون سا مارک ہے کیا اس کا ساری ڈیٹیلز اس میں آ جاتی ہیں جاگوام کی طرح سے جو آرڈر آیا ہے اس کے مطابق 30 دسمبر تک ان کی ڈیٹ بڑھا دی گئے نمبر لگانے کی اگر پہلی بار چلان ہوتا ہے تو وہ دو ہزار کا ہے اور اگر پھر بھی نہیں بندہ لگاتا تو اس کے بعد تین ہزار کا چلان ہے تھرڈ ٹائم گاڑی امپونٹ کر لی جائے گی اگر انہوں نے ابھی تک نمبر پلیٹیں نہیں لگائی تو وہ اپنی نمبر پلیٹ ضرور لگا لیں بعد میں فائن لگوا کے بھی لوگوں نے لگوانا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ پہلے لگوا لے تو جیادہ بیٹر ہے ہلو ایبریوان ویلکم تو آر شو ڈی کوڈنگ لیگل ٹرمز اور آج ہم بات کریں گے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس کے بارے میں کیا ہوتی ہیں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس اور کیا پروسیس ہے اپلائے کرنے کا اور آخری ڈیٹ جو ہے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس اپلائے کرنے کے لیے وہ کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمارے درشکوں کو بتائیے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس ہیں جس پہ ہم نے لیزر کے دوارہ ایک نمبر لکھا جاتا ہے اگر وہ گاڑی چوری ہو جائے یا گاڑی کو کچھ ہو جائے تو اس نمبر سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون سی گاڑی ہے کون سا مارک ہے کیا ہے اس کا سارے ڈیٹیلز اس میں آ جاتی ہیں اور سارا کچھ جو ہے وہ آن لین ہی ہوتا ہے اور سارا کچھ آن لین پتہ لگ جاتے کہ اس میں کیا ہے اور اس میں اس کے جو نمبر ہیں وہ بہت زیادہ ویزیبل ہیں رات میں بھی ویزیبل ہیں اور دور سے ہی پتہ لگ جاتا ہے نمبر کا یہ گاڑی کا نمبر کیا ہے تو پروسیس کیا ہے اپلائی کرنے کا اگر جلندر کی لوگوں کا اپلائی کرنا ہے میں ہم اس کے لیے جو نہی گاڑی ہے اس کے لیے تو ایجنسی خود ہی اپلائی کر دیتی ہے ایجنسی والے خود اپلائی کرتے ہیں اور ان کے پاس ہی پلیٹ چلے جاتی ہے اور وہ لگا کے دوبارہ فٹنگ کر کے وہ گاڑی پھر دیتے ہیں اور ادر وائز آن لائن ہے آن لائن کے لیے ویب سائٹ پہ ان کی جا کے وہاں پہ اپلائی جس کی سیکنڈ آن گاڑی ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں اپلائی کیا تو وہ اس پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کر کے ان کو وہیں پہ اپارمنٹ مل جائے گی اگر کوئی گھر پہ جا کے اپنا نمبر لگوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو گھر پہ فسیلیٹی دیتے ہیں گھر پہ آ کے نمبر لگا جاتے ہیں اور کیونکہ کووڈ کے قارن کچھ وہاں پہ رشنے نہیں جانا چاہتے تو ان کے گھر پہ بھی جا کے یہ فسیلیٹی دی ہوئے کہ ان کے گھر جا کے اس کی فیس ہے میرے حقیل دو سور پہ ایکسٹرا ہے تو وہ دیں گے تو ان کو وہاں پہ بھی ان کے گھر جا کے مل دے گی اور ادروائیز جو ہے وہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ جہاں پہ نمبر پلیٹس کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آفیسز بنائے وہاں پہ جا کے لگوا سکتے ہیں تو بینیفٹ جو ہے وہ کیا ملے گا ہر ایک انسان کو اس چیز کا ان لوگوں کو ایک تو نمبر پلیٹس ایک جیسی ہوگی اور سبھی سیکیورٹی نمبر پلیٹس ہیں تو اس کے لیے ان کے گھر جس میں نے بتایا کہ اگر چوری ہو جاتی ہے یا کوئی پراؤلم آتی ہے ان کو گاڑی کا ایکسینٹ ہو جاتا ہے تو گاڑی کا صرف ان کا جو نمبر کے ساتھ جو لیزر اس کا نمبر لگا ہوا ہے اس سے ساری ڈیٹیلز گاڑی کی سارا کچھ مل جائے گا اور یہ ہے کہ کوئی چوری کی گاڑی چلا رہا ہے تو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اپنی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیں جب ہم لوگ جو چیکنگ کرتے ہیں تو ہم لوگ اگر اس لیزر نمبر کو چیک کریں گے تو اس کی ساری گاڑی کی ڈیٹیلز آ جائیں گی کوئی بھی ڈیٹیلز اس میں چینج نہیں کر سکتا کوئی بھی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں اب وہ سیف رہیں گی ہاں یہی ہے گورنمنٹ کا منشہ تو یہی ہے کہ گاڑیاں سیف رہیں اور جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوگا کہ آؤٹ آف انڈیا آلموس سارے ورڈ میں UK, USA, Canada, Australia کہیں بھی جائیں تو ایسی نمبر پلیٹس ہیں سکیورٹی جن کے اوپر سکیورٹی کے کوٹز وغیرہ ہوتے ہیں لیزر وغیرہ ہوتے ہیں تو ہر جگہ یہ ہی ہے ریجسٹریشن کی کاؤنٹنگ کے اگر میں بات کروں تو نمبر پلیٹس کی کاؤنٹنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو اگر جیسے اکٹوبر تک پہلے تھا کی لگانا ہے تو کیا کوئی ڈیٹ آگے بڑھائی گئی ہے گورنمنٹ کو اس کے بارے میں پورا پتہ ہے تو ابھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو آرڈر آیا ہے اس کے مطابق 30 دسمبر تک ان کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے نمبر لگانے کی میں لوگوں کو آپ کے دوارے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے نمبر پلیٹ والوں جو نمبر پلیٹ کی ایجنسی ہے یہ اوٹسوٹس کیا ہوگر وہ نمبر پلیٹ ایجنسی لگا رہی ہے ان سے بات کیا وہ بتا رہے ہیں کہ اپوانمنٹ چاہے اکتوبر کے انڈ کی مل رہی ہے آج کل یا نمبر کی ملے لیکن وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ساری نمبر پلیٹس لگا رہے ہیں ان کی سپیٹ تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ اپوانمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ایک سروٹ آتا ہے کہ اتنی ہو سکتی ہیں لیکن کیونکہ ان کی سپیٹ زیادہ ہے تو وہ جلدی لگا رہا ہے ان کو میسیج جس کی نمبر پلیٹ ریڈی ہو جاتی ہے اس کو پہلے میسیج چلے جاتا ہے کہ آپ کی نمبر پلیٹ ریڈی ہے تو آپ آ کے لگوا سکتے ہیں تو جن کے گھر پہ ہے گھر پہ انہوں نے اپوانمنٹ لی ہوئی ہے تو ان کی پریپون ہو سکتی ہے تو وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کی پریپون ہم نے کر دی ہے تو ہم اتنی دریقہ آ رہے ہیں یا جو کسٹمر ہے اس کی فسلٹی کے مطابق وہ لگا دیتے ہیں اور ادروائی جو ڈیٹ ہے اس پہ جا کے وہ کرواتے ہیں تو آنے والی سامنے میں اگر ڈیسیمبر کے بعد بھی ضرورت پڑی تو سرکار کیا ٹائم جو ڈیٹ ہے اسے آگے کر سکتی ہے سارا کچھ سے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے اگر گورنمنٹ کو یہ لگا کہ نمبر پلیٹیں کم لگی ہیں اور ابھی بھی پینڈنگ ان کے پاس اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ نمبر پلیٹ اپنی ضرور لگوالیں اور ان کو نمبر پلیٹ لگوانے کے تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ آئے کیونکہ نمبر پلیٹ لگانے کے بعد جیسے ابھی جو نوٹیپیشن آیا تھا ایک دن لیٹ ہوا تو لوگوں کو یہ ہو گیا تھا کہ ہمارے چلان ہوں گے تو یہ اس کے قارن ہو سکتا ہے اگر نہ ہوا ہمارے پاس اپلیکیشنز نہ ہوئی ہمارے پاس مینز کی وینٹر کے پاس اپلیکیشنز نہ ہوئی جیسے کی ہائی سیکیوریٹی نمبر پلیٹ سے تو ہائی سیکیوریٹی آپ نے بتایا کہ ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کن کی گاڑی ہے تو ہائی سیکیوریٹی کچھ چپ لگی ہے اس میں لیزر سے ایک نمبر ہوتا ہے جو اولڈ گاڑی کے آگے کچھ انہوں نے ڈبلیو کر کے کچھ لگایا ہوئے ایسے کر کے اور نئی گاڑیوں کے آگے کچھ ایسا لگایا ہوئے وہ جو نمبر ہے لیزر بالا نمبر ہے اگر کسی نے اتار نہیں تو اتار تو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے ڈرل بغیرہ کر کے اتر سکتی ہے کیونکہ یہ جیسے فکس کرتے ہیں تو تھوڑی مشکل ہے تو جو لیزر کا نمبر ہے اس سے ہی سارا کچھ ڈیٹیلز آ جاتی ہے اس کا جو نمبر پڑا ہر گاڑی کا اپنا الہیدہ نمبر ہے ہر گاڑی کے ہر نمبر پلیٹ کا اپنا الہیدہ نمبر ہے تو بات میں اگر فائن کی کروں تو فائن کیا کیا ہوگا اگر ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ جو ہے نہیں لگائے گا کوئی فائن میں اگر پہلی بار چلان ہوتا ہے تو وہ دو ہزار کا ہے اور اگر پھر بھی نہیں بندہ لگاتا تو اس کے بعد تین ہزار کا چلان ہے تھرڈ ٹائم گاڑی امپاؤنٹ کر لی جائے گی اور وہ تھانے بغیرہ میں بند کر دی جائے گاڑی کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ نے لوگوں کی سولت کیلئے سولت کیلئے شروع کی ہوئی ہیں تو اسی کیلئے ہے ابھی ایک جنوری کے بعد اگر گورنمنٹ نے نام بڑھایا تو اس حساب سے اس حساب سے جرمانہ لگے گا تو اب آخری سوال آپ سے اپنا ٹرو سکوپ کے مادہ ہم سے آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو نمبر پلیٹ کے بارے میں لوگوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ابھی تک نمبر پلیٹیں نہیں لگائی تو وہ اپنی نمبر پلیٹ ضرور لگا لیں کیونکہ اگر کوئی پینڈنگ رہتی ہیں تو گورنمنٹ بڑھائے گی اگر چلان ہو گیا چلان کے بعد اس کا کوئی فائن کی کوئی معافی نہیں ہے کیونکہ اگر فائن ہوئی جاتا ہے تو پھر اس کا یہ نہیں ہوگا کہ معاف ہو جائے گا اور اگر بعد میں فائن لگوا آکے بھی لوگوں نے لگوانا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ پہلے لگوانا تو جیادہ بیٹر ہے اس سے کیا ہے کہ ان کو بھی خرابی نہیں ہوگی اور ہم لوگوں کو بھی پریشانی ہونا پڑے گا تو لوگوں کے پریشانی کے لیے یہ ہے اور آن لائن اپلائی ہوتا ہے کوئی کسی کو پاس دانے کے آن لائن ہی اس کی فیزم ہو جاتی ہے تو کسی کو ملو یہ نہیں ہے کہ کسی کو جا کے سفارش پڑھوانی ہیں جب کچھ شور کروانا ہے سب کچھ آن لائن ہے تو آن لائن کروانے کے بعد کئی بار یہ پرولم آتے ہیں لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہماری ڈیٹ جو ہے وہ دور کی دے رہے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے جو مسٹر ارجون ہے پنجاب کے ان کے انچارجے انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری جو نمبر پلیٹس ہیں وہ ویدن ویک اور میکسیوم ٹین ڈیز کے اندر اندر ساری نکل رہے ہیں جتنی بھی اپنٹمنٹس ہماری پاس ہیں Thank you so much sir ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے Thank you so much So high security number plates آپ کے ہی بینیفٹ کے لئے ہیں تو آپ timely جو ہے اس کی اپلیکیشن apply کر دیجئے اس کے لئے اور high security number plates جو ہے وہ لگا لیجئے and for more updates keep watching true scoop